آٹھ سال پہلے دوہزار تیرہ میں پاکستان میں چین نے انٹری کی اور آٹھ سال میں ہی پاکستان چین کی غلامی کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے آج حالات یہ ہیں کہ چین کے بغیر پاکستان کا وجود صرف نام کا ہے ویسے پاکستان کے وجود سے قدرت بھی ناراض نظر آتی ہے پاکستان کے سندھ میں ایک شہر ہے جس کا نام جکوب آباد ہے قریب دو لاکھ کی آبادی والے پاکستان کا یہ شہر ان دنوں سرخیوں میں ہیں کیونکہ یہاں اتنی گرمی پڑ رہی ہے جسے انسانی جسم نہیں جھیل سکتا اس شہر میں پارا پچاس ڈگری تک پہنچ چکا ہے جس کے باون ڈگری سیلسٹیس تک جانے کی آشنگ کا بھی ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جکوب آباد کرک ریکھا کے ٹھیک سیدھ میں ہے اسی لئے گرمیوں کے دوران اس شہر پر سورج کی سیدھی کرنے پڑتی ہیں ہمارے دیش کا بڑا حصہ بھی لوگ کی چپیٹ میں ہے ڈلی سمیت اتر بھارت کے کئی لاکھوں میں پارا چالیس کے پار ہے امومن دکشن ایشیا میں ایسی گرمی سامان نہ ہے لیکن ذرا سوچئے امریکہ اور کیانڈا جیسے تھنڈے دیشوں میں انچاس ڈگری پر کیا حال ہو رہا ہوگا دیکھئے آشان کے مہینے میں آسمان سے آگ نکل رہی ہے جس کی آنچ سے دھرتی تپ رہی ہے ہمارے ملک میں ہی نہیں دنیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے کونے تک ایک جیسا حال ہے ڈلی کی دوپہر باہر نکلنے لائق نہیں ہے تو کیانڈا سے لے کر امریکہ تک کی حالات اس سے بھی برے ہیں گرمی کے تھپیڑوں نے سڑکوں اور گلیوں کو سنسان کر دیا ہے لوگ گھروں میں قید ہیں لیکن وہاں بھی زمین تپ رہی ہے کورنا سے نپٹنے اور لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد دنیا نے رفتار پکڑنی شروع ہی کی تھی کہ خدرت نے زندگی پر پھر پہرا لگا دیا ہے خدرت نے ایسا رنگ بدلا ہے کہ کیانڈا اور امریکہ کے وہ لوگ جو بیس ڈگری میں ہی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے بیالیس ڈگری پر اُبل رہے ہیں کیانڈا میں چار دن میں پارا ریکارڈ انچاس ڈگری کے پار ہے گرمی کی وجہ سے دو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اکیلے وینکور میں گرمی سے سو سے زیادہ جان چلی گئی ہیں کیانڈا ہی نہیں پورا امریکہ تپا جا رہا ہے بھینکر گرمی پڑ رہی ہے کولر اے سی فیل ہیں سب نہایا دھویا بیکار ہے لوگ راہ چلتے اچیت ہو رہے ہیں کیانڈا میں سکول بند کر دیے گئے ہیں لوگوں کو راہ دینے کیلئے کولنگ ہاؤس بنائے گئے ہیں لیکن بھیشن گرمی کے آگے سب بیکار ہے گرمی کی وجہ سے سڑکوں پر دھراریں آ چکی ہیں انڈے کو باہر رکھ دو تو اوملٹ بن جائے گھروں کے باہر لگے دھاتو کے کور پنگھل کر اپنا آکار بدل رہے ہیں امریکہ ہی نہیں یورپ کے کئی دیش بھی بھیشن گرمی کی چپیٹ میں ہیں جس طرح سے دھرتی گرم ہو رہی ہے اس سے ایک بار پھر گلوبل وارمنگ کا ذکر ہونے لگا ہے ہمارے دیش میں گلوبل وارمنگ ایک پرچلت شب نہیں ہے اور بھاگ دوڑ میں لگے رہنے والے بھارتیوں کے لیے بھی اس کا زیادہ مطلب نہیں ہے لیکن ویجیان کی دنیا کی بات کریں تو گلوبل وارمنگ کو لے کر بھوشیوانیاں کی جا رہی ہیں اس کو 21 شتابدی کا سب سے بڑا خطرہ بتایا جا رہا ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشر پنگھل رہے ہیں سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے جس سے تٹیہ علاقوں میں بس شہروں کے ڈوبنے کا خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے دنیا کے کئی شہر سمندر میں سمانے کے کگار پر ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دھرتی کا سینہ لگاتار گرم ہو رہا ہے بارش کم ہو رہی ہے موسم کا روٹین بدلنے لگا ہے انیس سو ستر کے مقابلے موجودہ وقت نے دھرتی تین گنات تیزی سے زیادہ گرم ہو رہی ہے ظاہر ہے بخت رہتے اگر گلوبل وارمنگ پر قابون نہیں پایا گیا اور دھرتی کا گرم ہونا اسی طرح سے بڑھتا رہا تو قیامت کے دن دور نہیں ہے اسی لئے قدرت کی نیمتوں کی پرواہ ضروری ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر